بینر قوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ کے درمیان ہوئے شترنج کے مقابلے ویسے تو پاکستان کھیلوں میں بہت ترقی کر رہا ہے اور نوجوان طلبہ کھیلوں میں کافی دلچسپی بھی دکھاتے ہیں لیکن شترنج ایک ایسی گیم ہے جس میں تمام کام ہوتا ہے دماغ کا کیونکہ دماغ ہوگا تو شترنج کی چالوں کو چلا جا سکے گا شترنج کی کھیل میں وقت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے موبائل پر لگا دیا ٹائمر اب چلیں گے اگلی چال وزیر کو بچانے کے لیے اپنے ہی پیادوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تو خود سوچیں کہ ایسا جذبہ کس کھیل میں ہو سکتا ہے دوسرے کھیلوں کے ساتھ ساتھ شترنج کے کھیل کو بھی کافی اہمیت دی جا رہی ہے جیتنے والے طلبہ کو پوزیشن حاصل کرنے پر انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے جس جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک بہت ذہین لوگوں کی گیم کی طور پر ایک اکنائیس ہوتی ہے تو کافی لوگ کئی وجہات پر اس کو فوکس نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے جو کہ ذہین لوگوں کی گیم تھی تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے سائنس کے سٹوڈنس، منیجمنٹس کے سٹوڈنس اور یونیورسٹیز کے تمام سٹوڈنس شترانج کے کھیل میں حصہ لینے والے طلبہ کافی عرصے سے اس مقابلے کی تیاری میں مصروف رہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہماری انیویسٹی کا چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ ایک دوسرا ان کا ایونٹ ہے ہم لوگ نے انہیں ارگنائز کروایا اور اس کو سیکھنا بالکل مشکل نہیں ہے بلکہ یہ ہماری جو دوسری لیٹریسی سکلز ہیں اس کو بھی یہ ڈیویلپ کرتا ہے میں کلاسک سے کھیل رہا ہوں چیز کیونکہ میرے پیرنٹس بھی چیز کھیلتے تھے تو ان کو بچپن سے دیکھتے ہوئے حصہ لینے والے طلبانے کافی محنت کی اور یہ دکھا دیا کہ کون سب سے زیادہ چالاکی سے چال چل سکتا ہے طالبیلگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مشکل کھیلوں میں بھی اپنی ذیلی صلاحیتوں اور کارکردگی کو سامنے لاسکیں کیمرمین قاضی سگید کے ساتھ ماہین علی سیٹی رپورٹر اسلام آباد